بی بی اور ٹی وی پارٹ 2 اسلام علیکم دوستو ایک اور ہنستی مسکراتی تحریر بی بی اور ٹی وی کے بارے میں پارٹ 2 حضر خدمت ہے پارٹ 1 میں ہم نے ٹی وی اور بی بی کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں جو کہ آپ لوگوں نے بہت پسند بھی کی آئیے اس بارے میں مزید جانتے اور ہنستے ہیں دوستو بی بی کے ٹی وی کے اور بھی نقصان بہت ہیں مثلا ٹی وی کے ڈراموں میں دکھایا جانے والے نتنے ڈیزائن کے کپڑوں گھروں کی بناوٹ سجاوٹ بچوں کی نئی نئے چیزیں دیکھ کر گھر کے خرچے میں اضافہ ککنگ شوز دیکھ کر نتنے کھانے پگانے کے تجربات کر کے میاں کی جیب کا بیڑا گھر کر کے کچن کے خرچے میں اضافہ سیلیوں سے فون پر ٹی وی پر دیکھے گئے نتنے ڈیزائنوں پر گھنٹوں تفسرے فون کے بل میں اضافہ گرزیا خرچہ ہی خرچہ بیوی اور ٹی وی کی وجہ سے اکثر گھروں میں پھڑے ہونا بھی معمول کی بات ہے کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ بچوں نے کارٹون دیکھنے ہیں میاں نے میچ دیکھنا ہے بیوی نے اپنے پسندیدہ سیریل دیکھنا ہے لو جی پھڑا شروع جس میں جیت ہمیشہ صرف بیوی کی ہوتی ہے کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ میاں نے روٹی پکانے کو کہا اور بیوی ٹی وی پر کس روٹی دیکھنے بیٹھ گئیں میاں نے دہی لانے کو کہا بیوی دھانے والے ڈرامے کے چسکارے میں پڑ گئیں میاں نے پانی لانے کو کہا بیوی رانے والے ڈرامے میں کھو گئیں میاں نے کپڑے سری کرنے کو کہا تو بیوی گٹوالا ڈراما دیکھنے لگ گئیں اس کے علاوہ بیوی اگر ٹی وی کے پسندیدہ ڈرامے کو دیکھے بغیر کھانا بنا بھی لے تو دورانے تناول دال چاول میں پتھر اور روٹی میں کر کر یعنی ریت لازمی پائی جائے گی اگر ان اشیاء میں یہ چیزیں نہ بھی ہوں تو بائی ہینڈ شامل کر دی جائیں گی پھر نتیجہ پڑڈا اگر بیوی ٹی وی کے کسی پسندیدہ ڈراما دیکھنے میں مشغول ہو اور بچے شہر کر دیں تو بھی پڑڈا شروع ہو جاتا کبھی گبار تو شہر اور بچوں کو دخلدار معقولات کی وجہ سے کمرہ بدر بھی ہونا بڑتا ہے اتفاق سے اگر کبھی ٹی وی خراب ہو جائے تو بیوی کا موٹ اور مو پھینس کی طرح ٹی وی ٹھیک ہونے تک لٹکا ہی رہتا ہے اگر کئی مہمان بن کر جائیں اور میزبان کے ہاں ٹی وی نہ بایا جائے تو انہیں ہر شام بیوی کو ٹی وی والے گھر کی یاترہ کو بھی لے جانا بڑتا ہے کہ کسی ڈرامے کی کوئی کس مست نہ ہو جائے اگر کسی ہوتل میں سٹیک کرنا ہو تو بیوی کی فرمائش پہلے آ جاتی ہے کہ ایسے ہوتل میں سٹیک کریں جہاں ٹی وی ڈش کی سہولت کے ساتھ دستیاب ہو ان ٹی وی کی شوقین بیویوں کا بس نہیں چلتا کہ مننے کے بعد بھی قبر میں ٹی وی لگوا لیں کہ روز آخرت تک کفارگ ٹائم اچھا گزرے گا اور رشتے بھی ان کی باتوں سے تنگ آ کر انہیں قبر میں ٹی وی کی اجازت دے ہی دیں گے ایسے ہی بیوی اور ٹی وی کے ستائے ایک شوہر نے ایک بار غصہ میں ٹی وی توڑ دیا اگلے روز بیوی رشتہ توڑ کر بیما بچوں کے اب بھاگے گھر جا بیٹھی اور پھر بھری پنجائت میں نیا ٹی وی لانے کے حالف نامے پر دست خط کروا کر منیوا ہوا ایک دوسرے صاحب روز روز بیوی کے ڈرامے دیکھنے سے اتنے تنگ تھے کہ شدید غصے میں آ کر ٹی وی اور بیوی دونوں کو توڑ بیٹے اور خود آج کال جیل میں پتھر توڑتے ہیں اور بیوی اور بچے بیچارے میہ بیوی اور ٹی وی تینوں کو گوستے ہیں ایک بچے کے روز روز دیر سے سکول آنے اور اچانک بچے کے لنچ بکس میں ٹیڑھا میڑا ناشتہ اور پاپے دیکھ کر ٹیچر نے وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ ان کی ماما روز رات کے تک ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے صبح جلدی نہیں اٹھ سکتی ہیں اور ناشتے میں ان کے پاپا چائے سے پاپا کھلاتے ہیں اور دو چار پاپے لچ بکس میں رکھ دیتے ہیں کہ سکول میں کھا لینا بہت سی بیویاں تو اجتماعی ڈرامے دیکھنے کی شکین ہوتی ہیں اگر کوئی خاص قسط آنی ہو تو محلے بھر کی خواتین یا اپنے ہی گھر کے بچوں کو آلے دوالے بٹھا کر ڈراما دیکھا جا رہا ہوتا ہے دروانے ڈراما بچوں پر ان کے آرڈر بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ منی پانی لاؤ منی روی لاؤ منی چھوٹے منے کا جانگیا بدلی کرو منی ٹیبل پر کپڑا مار دو منی فلان کام کرو وغیرہ وغیرہ یوں منی بچاری چھوٹی سی عمر میں ہی ماسی بنی بدنام ہوتی ہے ٹی وی کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ بیوی کو بدحرام کرنے کے ساتھ ساتھ پہلے سے سنگل پسلی یا لہیم شہیم بیوی کو مزید موٹاپے کا شکار بھی کر دیتا ہے پھر بیوی کے سلم سینٹر کے الگ اخراجات گرے بڑھتے ہیں یا پھر بیوی کو تھوڑے عرصے کے لیے ڈائٹنگ یا پھر واقعہ شوک چڑھ جاتا ہے مزید کی بات یہ ہے اس موٹاپے میں بھی ٹی وی ڈراموں کی سلم اور سمارٹ لڑکیوں کے ڈیزائن کے کپڑے اپنے لہیم شہیم اور فربا جسم پر فٹ کرنے کی ناکام کوشش میں ہر ہفتے نیا سوٹ پاڑ بیٹھتی ہیں پر نقل کرنے سے باز نہیں آتی ہیں اس کے علاوہ نان سٹاپ غیر ملکی ٹی وی ڈرامے دیکھ دیکھ کر مسلمان بیویاں بھی اپنے مسلمان میاںوں کے ورت اتارنے لگی ہیں اور ان کی دیکھتے کی بندیاں لگانا اور بینہ ستر چھپی ساڑھیاں پہننا بھی اکثر بیویوں کا معمول بن جاتا ہے ایک بار ایک میاں گھر میں داخل ہوا تو ایسا لگا کہ شاید گھر میں کوئی بھوت آ گیا ہو کہ بیوی ٹی وی کے سامنے موہ پر آٹا اور بیسن ملکر آنکھوں پر کھیرہ گاجر اور دیگر درجن بر سبزیات سجائے بالوں کو توڑ مورکر کنڈلے کرنے کے چکر میں درجن بر گھر کے کھانے والے چمچے بالوں میں بسائیں بیٹھی تھی معلوم کرنے پر پتا چلا کہ چہرے کا لائف فیشل آنکھوں کے ہلکے دور اور بالوں کا نیا سٹائل بنایا جا رہا ہے تاکہ آئشہ کی شادی میں سب سے ممتاز نظر ہوں ساتھ میں بیوی نے ٹی وی پر دیکھے گئے استحار میں کمر کم کرنے کی بیلٹ اور چرپی پگلانے والی چائے کا آٹر بھی لائف دے دیا اور پیمنٹ کے لئے کریڈر کارٹ ظاہر ہے میاں گئی استعمال ہوا تو جناب مذکورہ واقعات اور آج کل کے روز مرا کے حالات سے اگرچہ واقعی لگتا ہے کہ ٹی وی اور بیوی دونوں ہی نقصان سے برپور ہیں مگر اتنے ہی ضروری بھی ہیں ایک گریلو حالات کے ستائے اور ناچاکی کا رونا روتے ایک صاحب دعا کے لئے ایک بزرگ کے پاس گئے تو محترم بزرگ نے تمام حالات سننے کے بعد صرف ایک صاحب مشورہ دیا کہ گھر سے ٹی وی فوراں اٹھا دو سم معاملات ٹھیک ہو جائیں گے لہٰذا اگر آپ بھی اپنے گریلو اخراجات ناچاکی روز روز کے پھڑے اور دیگر امور خانہ داری کی وجہ سے پریشان ہیں تو بیوی نہیں ٹی وی کو نکال باہر کیجئے اور سکھی رہیے ویسے بائیدہ وے کہ آج کل کے دور میں یہ ممکن ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا شکریہ اللہ حافظ پاکستان پاہینت آباد